یہ ایک ایسی چلتی پھرتی گاڑی ہے جس میں گھر کی تمام سہولیات ہیں اس میں واش روم ہے اس میں کچن ہے اسی ہے اور یہاں پر بیٹ ہے اس میں چھوٹی فیملی ہو تو اس میں کنگ سائز ایک بیٹ بن جاتا ہے اس میں سی سی ٹی وی کیمرہز لگی ہیں جو ایش ڈی کوالیٹی ہے نائٹ ویجن ہے رات کو بھی چھے سے آٹھ گھنٹ ہے تو اسی بھی چلتا ہے سولر اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانی شسین یہ میں کسی گھر میں نہیں بیٹھا ہوا بلکہ ایک چلتے پھرتے گھر میں بیٹھا ہوں یہ ایک ایسی چلتی پھرتی گاڑی ہے جس میں گھر کی تمام سہولیات ہیں اس میں واش روم ہے اس میں کچن ہے فریج ہے ایسی ہے اور یہاں پر بیٹ ہے صرف بیٹی نہیں بلکہ آٹھ نو لوگوں کی کم از کم یہاں پر بیٹھنے کی اور لیٹنے کی گنجائش بھی ہے تو آئیے اس گاڑی یعنی کہ چلتے پھرتے گھر کے مالک سے بات کرتے ہیں اور اس کے سارے فیچرز کے بارے میں انہی سے جانتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ وارس بھائی چلتا پھرتا گھر لے کے پھر رہے ہیں جی الحمدللہ دیکھیں بنایا ہے جی فرینڈز کے لیے اپنے گھومنے پھرنے کے لیے اپنے میرے جو سائٹس ہیں دو تین وہاں پہ چلد ہے سولر میں اسی ہے کوئی الیکٹریسٹی جیسے لوڈ شیڈنگ بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے تو وہ ایشو نہیں رہے گا سولر پہ چال رہا ہے فری چال رہا ہے جی الحمدللہ سارا دن بھی فری چلتا ہے رات کو بھی چھے سے آٹھ گھنٹ ہے تو اسی بھی چلتا ہے اس کا جو بیکٹریز کا بیک اپ ہے نا کافی اچھا ہے تو آپ اس کو لانگ پہ بھی لے کے جاتے ہیں دوسرے شہروں میں نورڈن اریاز میں جی جی میں سرامباد اور مری گلیات تک گیا ہوں اس گاڑی پہ تو میرے بس ٹی ایکس پرادو ہے اس پہ میں جاؤں گا سکردو اور باقی اریاز میں مجھے سب سے اچھی بات اس کے لگے ہے کہ کسی بھی گاڑی کے ساتھ ٹو کر کے آپ لے جا سکتے ہیں جی جی اسپیشلی اس پہ میں نے جو ہکس ہے نا اس کی اس کے دو فنکشن دی ہیں یہ جو اس کی ہک ہے نا ٹو کرنے والی یہ اس کو اوپر والی میں ڈالیں گے تو کسی جیپ یا اونچی گاڑی میں ڈال سکتے ہیں کوئی کار ہے چھوٹی گاڑی ہے یہ سپرٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد کسی بھی گاڑی یہ آپ یہ تنے لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں ریلیکس ہو سکتے ہیں یا رات بے رہ سکتے ہیں اس میں چھوٹی فیملی ہو تو اس میں کنگ سائز ایک بیٹ بن جاتا ہے اس میں اگر دو تین بچے ہیں ہزبن وائف ہے تو اس میں سٹے کر سکتے ہیں کہیں بھی نورڈن ایڈیاز میں جا کے جہاں بھی وہ چاہیں جمپ تو نہیں آتے زیادہ نہیں جمپ نہیں آتے اس میں اس کی جو سسپنشن ہے اس میں وہ کمانیاں اور شاکس لگے ہیں یہ وینڈو بلائنڈ ہے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں اس پار نہیں اندر کرٹنز لگے ہیں دبل لگے ہیں ویسے یہ تنٹیڈ گلاس ہے ہاں جی ٹھیک ہے اچھا سکیورٹی میں اس میں کیا کیا چیز داری گئے سکیورٹی میں دانش بھائی اس میں سیسی ٹیوی کیمرہ لگے ہیں اچھا ٹھیک ہے جو ایچڈی کوالٹی ہے نائٹ ویجن ہے اور اس کے علاوہ یہ موشن سنسر والے ہیں اچھا اور ٹو منٹس کی ریوارڈنگ کے ساتھ اور یہ میں خاص ہے یہ لائٹنگ بھی اس طرح لگائی بھی ہے جی لائٹنگ جو ہے نا تاکہ ویزیبلٹی کلیر ہو یہ بیم لائٹس ہے نا چاروں طرف لگائی ہیں رات کو ویسے تو ہے نائٹ ویجن لیکن اچھا ویو آجاتا ہے آپ بھی باہر نکلتے ہیں رات کو کہیں جنگل میں ہوں نورڈن ایریاز میں یا کہیں بھی تو آپ کو باہر کا کوئی ایشو نہ ہو کچھ چیز دیکھنے میں یا اترنے میں صحیح اندر سے بھی دکھائیں جی جی میں بہت بہت ہے جتر اندر ایسی میں بیٹھتے ہیں اور وہاں بات کرتے ہیں اچھا یہ وارس بھائی یہ بڑے کامفورٹیبل قسم کی یہ سوفا یہ بلکہ سوفے ہیں یہ جی پورا بیٹھ ایسے بنتا ہے کہ میں نے جیسے کہ ہم نے یہاں والا جو ایک پورشن ہے وہ نکال کے اس کے نیچے رکھ دیا ہے ہم نے تو ایسے یہ بیٹھ بن جاتا ہے ویسے یہ سوفے ہیں اس کے اوپر جیپنیز ویلویٹ میں نے لگائی ہے ہاں جی بڑے کمفورٹیبل بیٹھ بھی سکتے ہیں ہاں جی فائیو انچز کا اس میں فوم لگایا ہے اور یہ اس کے نیچے لوہے کا جو نا سٹیل کا اس فریم پورا تیار کیا ہے پہلے ہم نے تین کی سٹنگ ہے تین اور یعنی کہ نو لوگ تو بڑے کمفورٹیبل بیٹھ بھی سکتے ہیں جی جی اور موسٹ امپورٹنٹ کہ ان کے اندر پورا کمپارٹمنٹ ہے یعنی آپ لگائی جو اپنا ان کے اندر رکھ سکتے ہیں جی جی ان کے اندر پورا اندر سے فریر اچھا یہ میں اس کو دکھاتا ہوں گا اچھا اس طرح سی یہ اس میں آپ نے سامان ویرا بھی رکھا ہوا ہے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے یہ اس سے بیک ویو بھی ہے جی جی میں کرٹن ہوں گا اچھا یعنی آپ فیملی کے ساتھ ہیں ہی جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے کون آیا یہ میں نے بلیک ویلوٹ کے کرٹنز اس سے لگائے ہیں کہ اگر دن ہے دن ہے زیادہ روشنی ہے تو اگر آپ نے ریسٹ کرنا ہے تو اندر آپ کے اتنی کو تو ہونی چاہیے جی جی کہ آپ کو نیند آ جائے آپ ریسٹ کر رہے ہیں اچھا واش روم گا کے دیکھتے ہیں آپ کے اور یہ کچھن ہے کوپن شکن بھی بڑے آرام سے جی جی الحمدللہ اس میں میکرویو اوون ہے اچھا ہاں جی برنر ہے سنک لگا ہے اس میں دھائی سو لٹر کا وارٹر ٹینک ہے اور اس کے علاوہ یہ واش روم میں ایک موڈ لگا ہے بیسن ہے شاور ہے اور نیچے دو جو ہے نا ہم نے وہ وارٹر ویسٹیج کی ٹینک بنائے ہوئے اس میں ایک موڈ کے لیے ہوا تھا لیکن وہ ٹریول کرنے کے ساتھ ایکچولی وہ پیچھے سے ہک نہیں تھا کسی چیز سے تو میں نے اس کی ابھی وہ فریم ایک بنوار رہا ہوں ٹوائیس اے ڈیز آپ کو ملے اس کی سسپینشن میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کو ہل بھی رہے یہ زیادہ ہلتا نہیں ہے تھوڑا سا ہلا ہے ہاں جی لیکن اچھا کاسا میں نے مزے کی فیل آ رہی ہے دیکھ نا جی ٹرین میں جا رہا ہے ہلکے 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 ایسے سے ہی رہے پرانی موویز میں ہم دیکھتے ہیں یہ پیلنگ میں بھی یہ کیا ہے یہ پلاسٹک پیلنگ اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی اور اس کے اندر ٹو انچز کی جمبلوں نے تھرٹی ایٹ ڈینسٹری کی جو ہیٹ پروفنگ کے لیے ہیٹ پروفنگ کے لیے اور اس کے باہر جو اسٹیل لگا ہے اس کے اندر ہاف انچز کی فارم کے ساتھ الومینیوم شیٹ ہے جو سانڈ پروفنگ کے لیے سانڈ پروفنگ جی باہر کھڑے ہو کے آپ باتیں کریں گے یا اندر ہم لوگ باتیں کریں دور بند ہو تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا پتہ نہیں چلے گا باہر سنائے جی اس کا مطلب جو اندر ہو اس کو نہیں پتہ کہ دن جو اس کے شیشے ہیں وہ بھی وہ ہک لگی ہوئی ہیں وہ ہک کھولیں گے تو دو انچ باہر چلے جائیں گے اور اگر بند کریں گے کھولیں گے بڑا اچھا ہے یہ بارڈر میں جس پہ آپ نے لائٹ لگائی ہوئی ہے تو یہ کیا سوچا یہ اصل میں میں کام تو کرتا رہا ہوں سارا یہ جیسے جیسے کسی بھی کوئی بھی سٹیج آ رہی تھی میں کر رہا تھا تو میری گلتیاں نکالنے والا بھی ایک بندہ تھا حاجی اصف صاحب ہے میرے بڑے بھائی ان کو ایکسپیرنس بھی ہے اس کام کا تھوڑا وہ میری آکے گلتیاں نکالیں وارث بھی یہاں سے ایسے نہیں ٹھیک ایسے ٹھیک ہے اور جو وہ پرفیکشن کروا دیتے تھے نا وہ چار چاند لگ جاتے تھے وہی میں جو کیا ہوتا تھا میں نے خود اپنے اپنے ذہن سے وہ اس میں اور ان کے کروانے میں زمین آسمان کا فرق آجاتا تھا چیز وہی تھی تو انہوں نے میری بڑے رہنوائی کی ہے اور کمبینیشن بڑے اچھے چوز کہ یہ کارپیٹ آپ نے بڑا ہوئی کوئی امپورٹڈ کی سمکہ لگ رہا ہے ہاں جی یہ ترکیش کارپیٹ ہے اور یہ ایک ڈیسے مٹی پاکستان ہے جی یہ جتنا ہی اسن میں اس روم میں ہے پورے گھر میں لوگ میں بڑے لوگوں ڈھی ہوں گے جو پورے گھر کے جتنا ہو گا جتنا یہ ایکسپنسی ملا ہے اس میں آپ نے کالٹیی اپنے کمپرووز نہیں کیا دوستوں کہتے ہوں گے ہمیں دو دو دن کے لئے چار دن کے لئے دو دوستوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ ہمیں بنا کے دو جی پھر بنا کے دے ہوں attic جی ابھی میرے پانچ یونٹ جو ہےنا وہ پروڈکشن میں ہیں دو تو دوستوں کے لیے ہیں ایک میرے بھائی نے بولا ہے مجھے بنا کے دیں اچھا دوستوں کو تو بنا کے دے رہے ہیں اگر کوئی ارتو پوائنٹ کے اب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بنوانا چاہے بنا دیں گے جی بالکل بنا کے دیں گے کیوں نہیں زیادہ ایکسپینسیو تو نہیں ہے اور اگر آپ کے ریفرنس سے کوئی آئے گا تو انہیں تو خاص طور پر ایک پیکج دیا جائے گا آپ ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے سویٹ بندے ہیں تو آپ کی ریفرنس سے تو ہم بہت اچھا انہیں ڈسکاؤنٹ دیں گے اچھا ابھی تو یہ تو آپ نے بڑی پیاری چیز بنائی دوستوں کو اسی طرح کی چیز بنائی ہے اور ہلکی چیزیں تو نہیں لگا رہے نہیں بالکل اس سے ہلکی نہیں لگا رہا اچھلی ایک دوست نے تو خود کہا ہے کہ مجھے ایسا اس نے اپنے آپ سے کسٹم کروایا پورا ہاں جی ہاں جی اس نے تھوڑا سائز بھی بڑا کروایا ہے کیونکہ اس کے بعد چھوٹی گاڑی نہیں ہے میں تو چھوٹی گاڑی پر بھی چلاتا ہوں بڑی پر بھی تو کبھی ایسا تو نہیں لگتا کہ گاڑی کا حصہ نہیں ہے یہ الکسی ہے اور پیچھے اسی منیج کرنے میں اب نہیں لگتا اب نہیں لگتا شروع میں لگتا تھا اب سنگھ ہو گئے ہیں تو یہ اس کا مطابق ہے کہ اگر کسی کوئی اور بنواتا ہے آپ کا دوست ویرہ تو کسٹمائز بھی آپ بنا دیں گے لٹسے اس کو یہ کلر نہیں پسند اس کو پوال کر پسند دیں بلکل 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 اس میں ہمارے پاس یہ جو ویلوٹ ہے اس میں بھی ہمارے پاس ملٹی کلرز ہیں کرٹنز کے بھی ملٹی کلرز ہیں اس کے علاوہ جو باقی سسٹم جو اس میں لگایا وہ ون اف تا بیسٹ سسٹم ہے کتنا خرچہ ہوا ہے اس پر آپ کا ہر چیز لاہور سے پتوکی سے میرا ہوم ٹاؤن ہے تو اس کا مطابق ہمارے پاس جو اس چیزیں ہیں وہ انٹرنیشن سٹینڈر کے مطابق یہاں سے آپ کو مل گئی ہیں اس میں سر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ایسی ہے نا ایک ٹن میں اس سے مہنگا ایسی پاکستان میں نہیں تھا اس کی وجہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مہنگا ہے میں نے یہ دیکھا کہ یہ مہنگا ہے میں نے یہ دیکھا کہ یہ یو پیس ایڈیشن ہے دیوائیس لگیا ہے سولر کے لئے بہت اچھی چیز ہے اب گھر میں بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگ اس کے لئے ایل ایڈیز ہیں تو میں نے وہ ایک ٹاپ برینڈ چوز کر لیا اس میں انڈرویڈ وہ وہ ہل لے لی پاکستان میں ہر چیز اچھی سے اچھی ملتی ہے بلکل ساری اچھی ہیں تو انٹرنیشن سٹینڈرڈ کے مطابق جی جی الحمدللہ کیونکہ میں نے کافی کانٹریز میں ٹیول کیا ہوا ہے یہ چیزیں استعمال کی ہوئی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب کا بھی دیکھنے کا اور اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی یونیک چیز ہے تو ہمیں اردو پوائنٹ پر ضرور بتائے گا ہم آپ کے پاس بھی آئیں گے اسی کے ساتھ اپنے مزبان دارش حسین کے اجازت دیجئے اللہ نیکے بعد